سلام علیکم میں ہوں شیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملی شیفیچن آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں عباد ہوں گے اور آپ نائے فیملی کیسی ہے اور سب کیسے ہیں موسم کیسا ہے تو ہماری یہاں تو بہت زیادہ دون پڑھنا شروع ہو گئی ہے تو بہت زیادہ سردی ہے تو سوچا اس طرح کی سردی میں کچھ گرمیں بنایا جائے اور کچھ میٹھا ہونا چاہیے تو آج ہم اپنے اس ویڈیو میں کچھ میٹھا بنائیں گے لیکن میٹھا بنانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آپ نے فل ووچ کرنا ہے میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے لائک اور سبسکرائب کیے بغیر آپ نے بلکل نہیں جانا جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں تو آپ نے میری پہلے والی ویڈیو دیکھی کمنٹ کیا بہت اچھا لگا تو بہت زیادہ تینکیو آپ کا لیکن میری آنے والی ویڈیو جو ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی آپ نے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور فل انجوائے کرنا ہے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرنا ہے تو آئیے چلیے آج ہم بنائیں گے متنجن چاور تو متنجن چاور بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے متنجن چاور بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہیں چار گلاس چاور لیے تین گلاس چینی ہے اور اس میں ہم نے لیا ہے مربع لیے ہیں دو کلر میں دو شیئر میں آپ زیادہ شیئر میں بھی لے سکتے ہیں میں نے ریڈ پور گرین لیے ہیں اور ساتھ میں میں نے میوے لیے ہیں سوگی جس کو بولتے ہیں اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ناریل اس کو میں نے بھیک بھیک لمبا لمبا کٹنگ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال لیں گے کھویا تو یہ میں نے کھویا اس میں ضرورت لیا آپ اس میں جتنا ہوں ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوتا جائے گا تو یہ میں نے تین کلر لیے ہیں یہ ریڈ کلر ہے اس میں میں نے ایک چھٹکی وہ ڈالا کلر اور ایک چمچ میں نے پانی ڈالا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں آپ نے اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور یہ گرین کلر ہے اور یہ یلو کلر ہے اس کو بولتے ہیں زردہ کلر تو اس طرح میں نے تین کلر لیے اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہوا ہے تو یہ ہمیں ٹوٹل جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ ہیں یہ کھویا چینی مربے اور گریمیوہ اور ساتھ میں یہ تین کلر تو اب ہم اس کے بعد ہم ڈالیں گے پتیلے میں ایک پانی اور پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے ہم نے متنجن چاول کے لیے پانی اوپر رکھ دیا ہوگا ہے تو چاول ہیں چار گلاس اور جو پانی ہے وہ ہم نے ڈبل پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کھلا پانی آپ لینے لینا ہے تو یہ ہے کہ پانی پھر ہم جیسے ہی چاول ہماری گل جائیں گے تو ہم پانی کو اتار لیں گے ایک برتن میں ایک ٹوکری میں ٹھیک ہے پانی کو ہم سب سے پہلے کریں گے بوائل پانی اچھے طریقے سے بوائل ہونا چاہیے اور اس کو میں ڈککم سے کور کر دوں گے پانی بوائل ہوگا پھر ہم اس میں چاول اٹ کریں گے تو یہ ہم اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے بشک کور کر دیں تو یہ ہیں چار گلاس چاول چاول کو اتنی دیر ہم اچھے طریقے سے دو کے اس کو بھو دیتے ہیں چاولوں میں زیادہ آپ نے ہے نہیں ماننا پھر ہم نے بھو دیتے ہیں پانی بھوائل ہو چکے اب ہم اس میں چاول آٹ کریں گے چاولوں کا اچھے طریقے سے پانی جو ہے وہ ہمیں پاہل نے نیا ہے اور اب ہم اس میں چاول آٹ کریں گے چار گلاس ہمارے چاول سے آپ نے اس خوشے طریقے سے چاولوں کو آٹ کرنا ہے اور آپ نے ایک دفعہ اس کو ہلا دینا زیادہ ہم نے اس میں ہلا بھی نہیں ہے سیترے درواز میں کافر کریں ڈکن دے کے اچھا طریقے سے گل چکے ہیں اب چاولوں کا پانی نکالیں جو بہت احتیاط سے کافر ہوں چاولوں کا نکالیں چاولوں کا پانی نکالیں اور ہم دعنی کی طرف لے سکتے ہیں چینی اور ساتھ میں ہم تین چمچ ڈالیں گے ملائی کا آپ اس میں کریم ٹا ہمیں بھی ضرورت اور ساتھ میں اپنے داروں گے چینی اپنے داروں گے چینی تین گلاس میں نے چینی کے آئٹ کی ہیں جو چینی ہے وہ بلکل ملٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں 4 سے 5 ٹیبل سپون ہم اس میں گھی کے ایڈ کریں گے تو آپ دیکھ لیچئے کہ گھی ہم نے مینج ہویا کتنی قوانٹیٹی میں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو 4 سے 5 ٹیبل سپون میں اس میں گھی ایڈ کروں گے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول چاولوں کو ہم اس میں ایڈ کریں گے چاولوں سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے کھویا کھویا اس میں ایڈ کر دی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے زیادہ اپنے چمچنی ماننا تاکہ ہمارے جو چاول کو پوٹ نہ جائیں اب ہم نے چاولوں کا پانی جب تک خشک نہیں ہوتا تب تک اس کو کبر کر دیں گے پانی خشک ہونے کے بعد ہم اس میں کلر بدر ایڈ کریں گے تو پانی خشک ہو گیا ہوگا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کلر تو اب ہم تبوے پہ رکھیں گے تاکہ ہمارے جو چاول ہیں وہ نیچے نہ لگے تو اب ہم چاولوں کو رکھیں گے تبوے کے اوپر اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے گرین کلر آپ نے اس کو دو سے تین جوگوں پہ ڈال دینا ہے گرین کلر اور اب ہم اس پہ ڈالیں گے ریڈ کلر ریڈ کلر کو بھی ہم دو سائٹ پہ ڈالیں گے اور اب ڈالیں گے اس میں یالو کلر اب ہم یالو زردہ کلر ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم ریڈ کلر کے مربے اور گرین کلر کے ہم میوہ ڈالیں گے اس کے اوپر اور اب اس کے اوپر ڈالیں گے ہم گرین کلر کے مربے آپ اس میں یالو کا شیر بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اپنے مطابق اور آپ اس میں گری بیدام رسپلے وغیرہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں جلدی آپ کے ساتھ شادیوں والا جو متنجن ہے وہ آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کروں گی تو اب میں اس میں ڈال دیا ناریل گری کو نمبر نمبر بریک کٹنگ کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے سوری اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کھویا کھویا ہم اس میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں وہ ایڈ کریں گے یہ کھویا ایڈ کر دیا ہوا ہے اب ہم اس ڈککن کے ساتھ اچھے طریقے سے کبر کر دیں گے دس منٹ تک ہم اس کو اسی طرح دھم پر رہنے دیں گے پھر دس منٹ کے بعد ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور فائنلی لوک آپ کے طرح شیئر کر دیں یہ ہمارے متنجن چاول بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی لوک اور کتنی مزے کے ٹیسٹی یمی ہمارے آج کے متنجن چاول تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کا مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو مکس کریں گے تو کس طرح ہمارے رنگ برنگے چاول جو ہیں وہ نظر آئیں گے تو یہ ہمارے آج کے چاول بلکل تیار ہیں اور بہت اچھے بہت مزی کے ہمارے آج کے چاول تیار ہو چکے ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہی ہوگی تو پسند آئے گی آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے اگر پوسیبل ہو سکے تو آپ نے میرے ساتھ اس کی کوئی پیک انٹساگرام ٹیوٹر وغیرہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتی ہیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ